سری نگر کے زلا پرشاسن نے آج کلیم کیا ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 492 کنال زمین جو ہے وہ ریٹریو کی ہے الگ الگ جگہوں پر یہ سرکاری زمین تھی جن سرکاری زمینوں کے اوپر سرکار کے مطابق عوید قبضے تھے لگ بھگ 492 کنال کے قریب قریب یہ زمین ہے اس میں جو سٹیٹ لینڈ یعنی سرکاری زمین ریٹریو کی گئی ہے وہ 162 کنال اور دو مرلہ ہے اور اس کے علاوہ کچھرائی زمین جو ہے وہ 330 کنال اور ایک مرلہ ہے اور اگر سرکار کی مانی جائے تو یہ زمین ان تمام طاقتور لوگوں سے ریکاور کی گئی ہے جو طاقتور لوگ کشمیر کے سیاسی منظر نامے پر اور کشمیر کے سماجی منظر نامے پر اہمیت رکھتے ہیں جن کے بغیر کشمیر کی سیاست نامکمل مانی جاتی ہے اب یہ اس کی کچھ تفصیلات تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے اگر ہم شرنگر نورتھ کی بات کریں رکھ زکورہ میں خسرہ نمبر 127 اور 127 ایک 36 کنال کے قریب قریب یہ زمین کچرائی زمین قیمت پچاس کروڑ کے قریب قریب اور اس پر قابض حکومت بتا رہی ہے حشمت اللہ خان تھے ریٹائرڈ بی سی سکوسٹ اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹر منیر خان جو کڈنی سپیشلسٹ ہیں پتر ہیں حبیب اللہ خان کے ان لوگوں سے یہ پچاس کروڑ کی زمین جو ہے وہ ریکاور کی گئی ہے اسی طریقے سے احل میں خسرہ نمبر 19, 20, 21 26 کنال کے قریب قریب زمین ہے اور 26 کروڑ اس کا دام ہے اور یہ ایک زمین کے دلال کے پاس زمین تھی اس پر قابض تھے اور پلٹ بنا بنا کر اسے بیچتے تھے کھمبر میں خسرہ نمبر 173 اور 758 پانچ کنال دس ملے زمین اور دوسری جگہ دس ملے زمین یہ جو 173 خسرہ نمبر ہے یہ تھی سرکاری زمین اور پانچ کنال دس ملے جو ہے وہ تھی کچرائی زمین قیمت تین کروڑ یہ بھی زمین کے دلالوں کے پاس تھی پانتھا چوک میں بلہامہ اور خانووں میں دو خسرہ نمبر 273 اور 1160 ایک جگہ 27 کنال زمین اور دوسری جگہ 25 کنال زمین سرکاری اعداد شمار کے مطابق قیمت 11 کروڑ 40 لاکھ بتائی جا رہی ہے بلہامہ میں اور خانووں میں کچرائی زمین کی قیمت جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 25 کنال کے قریب قریب تھی اس کی 10 کروڑ قیمت بتائی جا رہی ہے یہ ٹرک یونین کے پاس تھی منظور احمد اہنگر خانووں کے رہنے والے ہیں ان کے پاس یہ زمین تھے 10 کروڑ قیمت بتائی جا رہی ہے لیکن جب مارکٹ کا ریٹ اب وہاں پر معلوم کرتے ہیں تو یہ 20 کروڑ سے بھی زیادہ اس کی خیمت ہے چھانپورا نٹیپورا میں نوگام میں خسرہ نمبر 2521 اور خسرہ نمبر 2522 لگ بگ 200 کنال کے قریب قریب یہ سرکاری زمین تھی اور اس کی قیمت تھی 1500 کروڑ اور نوگام گاؤں کے لوگوں کے قبضے میں یہ زمین تھی جسے سرکار نے جس زمین کے اوپر سے قبضہ ہٹایا ہے عیدگاہ پالپورا میں خسرہ نمبر 509 50 کنال کے قریب قریب زمین پالپورا گاؤں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ہی زمین قبضے میں تھی سرکار کے مطابق اسی طریقے سے تاشون کے علاقے میں خسرہ نمبر 361 چار کنال کی قریب قریب زمین 16 کروڑ روپیہ اس زمین کی قیمت ہے نظیر احمد میر اور انہے کچھ اور لوگوں کے پاس یہ زمین تھی اسے ان سے آج خالی کروایا گیا ہے سرکار نے اپنی تحویل میں لیا ہے اسی طریقے سے نرسنگ گر 27 خسرہ نمبر آٹھ کنال زمین قیمت 32 کروڑ سرکار نے ان سے واپس لے لی ہے خسرہ نمبر 135 چالیس کنال زمین اور قیمت لگ بگ 160 کروڑ اور یہ زمین تھی اس کو لے کر سرکار یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ عمر خلیل پریوار کے پاس یہ زمین تھی اور 160 کروڑ اس زمین کی قیمت بتائی جا رہی ہے سرکار اعداد و شمار کے مطابق اور اگر آپ زمین پر جا کر پتا کرتے ہیں تو لگ بگ یہ 200 کروڑ کی زمین ہے جس 200 کروڑ کی زمین کو لے کر سرکار یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ زمین نیڈو پریوار کے پاس تھی ان کے پاس 157 کنال کے قریب قریب زمین تھی اس میں سے 113 یا 117 کنال جو ہے اس کی لیز ان کے پاس ہے اور دوسرا جو چالیس کنال ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری زمین تھی اور سرکاری زمین پر نیڈو پریوار نے قبضہ کیا ہوا تھا حالان کی اس کو لے کر عوامی نیشنل کانفرنس کے لیڈر مظفر شاہ نے بھی تفصیلا میڈیا سے بات چیت کی قاقزات دکھائے اور کہا جب کوئی سیاسی جماعت جمع کشمیر میں تھی ہی نہیں وجود ہی کسی سیاسی جماعت کا نہیں تھا مہاراج آؤں کا دور بھی شروع نہیں ہوا تھا اس دور سے پہلے یہ زمین نیڈو کہ عام لوگوں سے پوچھیں گے یہ زمین لگ بگ دو سو کروڑ کی ہے اس کے بعد خوشی پورا میں خسرہ نمبر دو سو اکاسی بارہ کنال زمین کچرائی زمین چھے کروڑ کے قریب اس کی قیمت یہ بھی دلالوں کے پاس تھی وہ اس زمین کو بیچنے کا کام کر رہے تھے اس کے بعد رکھے گند اکشہ میں خسرہ نمبر چوبیس چھے کنال زمین نو کروڑ قیمت ہے اس زمین کی اور اس زمین کو لے کر سرکار یہ کلیم کرتی ہے کہ اس زمین کے اوپر تھا کومن کلب ہاؤس یہ بتایا جا رہا کہ یہ کوئی ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور یہ ٹرسٹ جو تھا یہ تھا نیشنل کانفرنس کے طاقتور لیڈر اور پارٹی کے مہا منتری جنرل سیکیرٹری اور پور پی دیویوڈی منتری اس کے علاوہ پور روری منتری اور نیشنل کانفرنس ایک فائر برینڈ لیڈر اور اس سمیں پارٹی کے جنرل سیکیرٹری طاقتور پوزیشن پر نیشنل کانفرنس میں علی محمد ساغر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے یہ ٹرسٹ بنایا تھا اور اس کے بعد اس ٹرسٹ کے پاس سونہ کنال کے قریب قریب زمین تھی اسے چھے کنال زمین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عوید قبضہ تھا جسے آج سرکار نے چھڑا لیا ہے اور اس زمین کے اوپر بھی سٹیٹ لینڈ کا بورڈ لگایا گیا ہے اس زمین کی قیمت نو کروڑ بتائی جا رہی ہے اس کے بعد باری نمبل براری براری نمبل میں خسرہ نمبر ایک ہزار پانسو تیرہ ایک ہزار پانسو انیس ایک ہزار پانسو بیس ایک ہزار پانسو تئیس ایک کنال یارہ مر لے کچرہ اور اس کے اوپر تھے ہوتل ان ہوتل گوڈ ویل کمرشل سٹرکچر بھی تھا ریزیڈنشل سٹرکچر بھی تھا اسے بھی جسے کہ ایڈمیسٹریشن نے اس کے اوپر ان دونوں ہوتل کو سیل کر دیا ہے اور سیل کرنے کے ساتھ بھی ایڈمیسٹریشن نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی سرکاری زمین تھی اس پر بھی آوائد قبضہ تھا تو قل ملا کر چار سو باون کنال چار سو بانوے کنال تین مرلہ زمین جو ہے آج ریکاور کی گئی ہے اور اس زمین کی قیمت سرکاری خاتے میں بتائی یہ جا رہی ہے کہ لگ بگ پانچ سو پچاس کروڑ کے قریب قریب ہے لیکن جب آپ عام لوگوں سے پوچھتے ہیں عام شہرداران سرنگر سے پوچھتے ہیں تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ لگ بگ چھے سو سے ساڑھے چھے سو کنال کے قریب قریب زمین تھی اب جب زمین کے مالکوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اسے کہتی ہے کہ ہم اس کاغذات بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہے حکومت صرف کاروائی کرنا چاہتی ہے اور کاروائی کر کے حکومت یہ زمین ہم سے چھین کر کس کو دینا چاہتی ہمیں معلوم نہیں لیکن حکومت ہم سے یہ زمین صرف اس لئے چھین رہی ہے کیونکہ اس وقت ایک پٹیکلر سوچ کی سیاسی جماعت کی حکومت اس وقت ملک میں ہے وہ جماعت اس طرح کی زیادتی کشمیر میں کر رہی ہے وہ دوسری طرف حکومت کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس کاغذات ہیں ان لوگوں کے پاس ریمنیو کے پیپرز ہیں اور یہ واقعی ان زمین کے مالک ہیں تو یہ کاغذات لے کر حکومت کے پاس بھی آ سکتے ہیں اور حکومت کے پاس اگر حکومت ان کی نہ سنے تو یہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں اپنی بات کوٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کوٹ سے ریلیف مانگ سکتے ہیں کوٹ کاغذات دیکھے گی اور اگر کوٹ کو لگے گا حکومت نے ان تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کوٹ ان تمام لوگوں کے حقوق ان زمینوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں ان کے ہیں انہیں بحال کرے گی یہ بھی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم جب ریکارڈ کھنگالتے ہیں تو ریکارڈ میں بہت ساری چیزیں ایسے نکل کر آ رہی ہیں جس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ریکارڈ تیار کس طریقے سے کیا گیا تھا کئی جگہوں پر دستکت جو کیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں جالی دستکت لگ رہے ہیں کئی کاغذات ایسے لگتے ہیں جو کاغذات صاف طور پر جالی نظر آتے ہیں کئی جگہوں پر ریکارڈ ہی ہے جب ریکارڈ کو لے کر میں نے پوچھا کون سا ریکارڈ تو حکومت یہ کہتی ہے جو ریکارڈ یہ ثابت کرے جو آج اس زمین کے اوپر قابض ہے یا جس کے پاس یہ زمین ہے یا جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس زمین کے مالکانہ حقوق میرے پاس ہیں وہ مالکانہ حقوق ثابت کرنے والے قابضات اس کے پاس بھی ہیں اور سرکار کے پاس بھی ہونے چاہیے سرکار کا ریکارڈ کچھ اور زمین کو لے کر کہتا ہے اور جو لوگ خود کو اس کا مالک بتاتے ہیں ان کے پاس اگر قابضات ہیں تو وہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں وہ حکومت کے سامنے آئیں اور اپنی ان زمینوں کے اوپر اپنے مالکانہ حقوق کو ثابت کریں تو حکومت انہیں اس پر سوچ اچار کرے گی اور یہ اپنے مالکانہ حقوق کوٹ کے ذریعے واپس لے سکتے ہیں تو آج شرنگر سے بڑی خبر کہ لگ بک چار سو بانوے کنال کے قریب قریب زمین جو ہے جس کی قیمت لگ بک چھے سو کروڑ کے قریب قریب ہے اس زمین کو آج جو ہے الگ جگہوں پر جو طاقتور لوگ تھے حکومت کے مطابق ان تمام لوگوں سے واپس لیا گیا ہے اسی طریقے سے انتناگ میں بھی سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ ہٹانے کی مہم جو ہے آج چلی اس میں پور جمع کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے ادھیاکش اور ساتھ میں پور ایڈوکیشن منتری پیرزادہ محمد سید کی کو لے کر کہا گیا کہ ایک کنال کچرائی زمین تھی جس کے اوپر پیرزادہ محمد سید کا قبضہ تھا اس کچرائی زمین کے اوپر سے وہ قبضہ ہٹایا گیا ہے اس کے باہر انہیں ایک دیوار کھڑی کی تھی اس دیوار کو توڑ دیا گیا اور سرکار نے اس کے اوپر سٹیٹ لائن کا بورڈ لگایا اسی طریقے سے سید فاروق اندرابی ایک طاقتور لیڈر ایک وقت میں پورو ایمیل ایڈ دورو کے ان کے اوپر یہ الزام کہ دو کنال سات ملہ شاملات کے اوپر ان کا قبضہ تھا اور اس شاملات کے اوپر انہوں نے ایک باگ بنایا تھا یہ سستر گام میں تھا وہاں پر سرکار نے کہا کہ اس زمین کو بھی ہم نے واپس لے لیا ہے اور اس کے اوپر سٹیٹ لینڈ کا بورڈ لگایا گیا ہے سید میر قاسم کے خاندان کو بھی اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں یاد کیا گیا سید میر قاسم کو لے کر یہ کہا گیا کہ پندرہ کنال شاملات زمین جس کے اوپر سید میر قاسم کے خاندان کا قبضہ تھا پور مقیمنٹری جمہ کشمیر کے اسے بھی تحصیل دار دورو نے ریٹریو کیا ہے اسے بھی تحصیل دار دورو نے اپنے قبضے میں لیا ہے اور اس کے اوپر جو قبضہ تھا اس قبضے کو ہٹایا گیا ہے یہ تمام تفصیلات ہیں آج پورا دن کشمیر میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد شام گئے یہ خبر آئی کہ جمہ کشمیر کی سرکار نے لیفٹنیٹ گورنر نے بھارجنتہ پارٹی کے نیتہ اور مہامنط پارٹی کے مہامنطری سنیل شرمہ سے بات کی ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پانچ مرلے سے لے کر پندرہ مرلے تک جن کا کسی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے اور اس زمین کے اوپر ان لوگوں نے اپنا مکان بنایا ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں رہائش کے لئے اس کا استعمال کر رہے ہیں اس کے پر کوئی کمرشل سٹرکچر نہیں ہے دکان نہیں ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کمرشل کسی کام کے لئے استعمال نہیں کر رہے ہیں انہیں ریلیف ریگولرائز کرے گی لیکن جب میں نے ان سے یہ پوچھا کیا اس کا مطلب یہ ہے جو الگ کلونیا ہیں جیسے بھٹنڈی ہے چاٹا ہے چوادی ہے بجالتا ہے کئی اور علاقے ہیں یا جیسے کشمیر میں بہت سارے علاقے ہیں بہت ساری کالونیز ہیں جو کالونیز ان لیگل ہیں سرکاری خاتے میں تو کیا ان کو ریگولرائز کرنے کے بارے میں سرکار سوچ رہی ہیں تو اس پر انہیں یہ کہا کہ کلونیز کو لے کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں انڈیویجول کیسز کی بات کر رہا ہوں جو غریب ہیں میڈل کلاس ہیں جن کے پاس صرف ایک آشیانہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں تو ان سے ایک مخصوص رقم لے کر ان کی زمینوں کو ریگولرائز کیا جائے گا لیکن وہ لوگ جو طاقتور ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا اب جب اس طرح کی کوئی سکیم آتی بھی ہے تو آپ کسی بھی سکیم کا یہ ایک قانونی پہلو بھی ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کی سکیم آپ نکالتے جس میں آپ کہتے ہیں پانچ مرلے سے لے کر پندرہ مرلے تک تو آپ انکم کا بریکٹ لگا کر ان زمینوں کو ریگلرائز کرنے کا کوئی سکیم بناتے بھی ہیں تو شاید وہ قانونی طور پر وہ سکیم جب کٹ گھرے میں روک نہیں سکتے کہ آپ کسی جگہ جا کر زمین ریگلرائز کرنے لگیں اور آپ کہیں کہ جناب چونکہ آپ تو غریب ہیں آپ آئیے آپ کی کریں گے لیکن آپ طاقتور ہیں آپ کی نہیں ہو کے لئے پیسہ خرچنے کے لئے بھی تیار ہے تو فیلال یہ کہ آج شرنگر میں بہت طاقتور سیاسی خاندانوں کے ساتھ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے جو زمین کو لے کر آج وہاں پر جی سی بی چلا بلڈوزر چلا اور چار سو بانوے کنال کے قریب قریب زمین جو ہے آج